بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائک کریں اور کومنس میں بتائیے گا شرجیل خان کے بارے میں کہ کیا وہ اگلے میچز میں اچھی بیٹنگ کر پائے گا یا پھر نہیں دوستو اگر بات کریں بلوچستان کی تو ایک سو سی پر آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور ان کی جانب سے سب سے زیادہ جو رنز ہمیں دیکھنے کے ملے وہ تھے بسم اللہ خان کی جانب سے اٹھانوان رنز کیننگ اس کے علاوہ امام الحق نے دس رنز بنائے ہویززیا نے پچیس رنز بنائے عمران بٹھ اٹھارہ رنز ہارے سویل نے پچیس رنز بنائے عمران فرہت نے نو رنز بنائے جس کو شرجیل خان نے رن اوٹ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی یاسر شاہ دو رنز پر نہ ٹوٹ رہے جواب میں سندھ کی ٹیم نے بیٹنگ پر آئی تو ایک اچھا سٹارٹ ملا اور سب سے بہترین جو بلے بازیاں میں دیکھنے کی ملی وہ سویل خان کی جانب سے تھے کیونکہ انہوں نے آخری بال تک میچ کو لے کر گئے خورا منظور نے بیٹنگ کا سٹارٹ کیا تو چودہ رنز بنا سکے شرجیل خان صرف دو چونکوں کی مدد سے دس رنز بنا کر امید عاصف کی گیند پر اویززیا کو کینچ دے بیٹھے اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کوئی اچھی ننگ نہیں کھیل پایا ست شفیق صرف 32 رنز بنا سکے سرفراز احمد 20 رنز بنائے انوار علی نے 20 رنز بنائے آزم خان 19 رنز بنائے بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے دو چوکے بھی ان کیننگ میں شامل تھے اور ان پر چودہ گیندوں پر 31 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور تین چھکے شامل تھے سویل خان کیننگ میں اور میچ کو کافی حد تک کلوز لے جانے میں ان کا ایک اہم رول تھا لیکن بدقسمی تھی اسے آخری گیند پر دو رنز چاہیے تھے بیٹ ہوئے کیپر نے رن اوٹ کر دیا سنگل لینے کی کوشش کی اور اس طرح بلوچستان نے ایک تین رنز سے دو رنز سے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو اگر اس میچ کی کوریج اچھی ہوتی تو پھر یقین مانے آئر پیل سے یہ میچ کئی گناہ زیادہ بہترین میچ تھا یہاں پر صرف اور صرف جو پروڈکشن ٹیم ہے جو کیمرے مین ہے ان کا کوئی خاص رول ہمیں نظر نہیں آرہا آپ بتائیں کومنٹس میں اس میچ کے حوالے سے جو بھی آپ کی قیمتی رہا ہے ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت ہمیشہ خوش رہے ہیں اللہ حافظ